اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ عالم برزخ میں فوت شدگان بچے نابالغ بچے جو چلے جاتے ہیں ان کا عالم برزخ میں کیا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ جن کے یہ ننے پھول ایک امتحان ہے نا زندگی میں کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کبھی یوں آزمائش کرتا ہے کہ ہمیں کبھی اپنی جانوں کی آزمائش ہوتی ہے کبھی ہمیں خوف سے آزمائش ہوتی ہے کبھی بھوک سے ہوتی ہے کبھی آسائش میں ہوتی ہے تو یہ ایک آزمائش کا معاملہ ہے تو دیکھیں جی میت کو دفنانے کے بعد سب سے پہلے قبر جو ہے وہ سمٹی اور میت کو بھینچتی بھی ہے اور اس سے متعلق متعدد روایات موجود ہیں اچھا حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک بچے کو دفن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قبر کے دباؤ سے کوئی محفوظ ہوتا تو یہ بچہ ہوتا امام طبرانی نے اسے معجم القبیر میں روایت کیا ہے اور امام حیسمی نے بھی اسے روایت کیا ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے تو علماء کرام کا قبر میں بچوں سے سوالات کے متعلق جو ہے نا وہ مختلف رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ بچوں سے بھی قبر میں سوالات ہوں گے یہی واقف کچھ مالکی حضرات کا ہے اور کچھ ہمبلی علماء کا بھی ہے اسی کو پھر امام قرطبی نے اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی اختیار کیا ہے اس کو پھر آپ الفروع میں اور شرح زرقانی میں اس کی تفصیلات موجود ہیں الفروع کی جلد نمبر دو صفہ دو سو سولہ پر اور شرح زرقانی کی جلد دو صفہ ایٹی فائف پر اچھا ابن قیم نے الروح میں پیجز ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ پر وہ لکھتے ہیں کہ بچوں سے سوالات ہونے کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ ان کی نمازیں جنازہ پڑھی جاتی ہے دعا کی جاتی ہے اور یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ انہیں قبر کے عذاب اور سوالات سے محفوظ فرمائے اور جس طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کا جنازہ پڑھایا اور یہ دعا کی کہ اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما اسے پھر امام مالک نے روایت کیا اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اچھا اسی طرح علی بن معبد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بچے کا جنازہ گزرا تو آپ رو دیں آپ سے عرض کیا گیا کہ ام المومنین آپ کیوں رو رہی ہیں تو انہوں نے کہا فوت ہونے والا ابھی بچہ ہے تو مجھے اس پہ ترس آیا کہ اسے بھی قبر دبائے اچھا ان علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی انہیں قبر میں کامل عقل عطا فرمائے گا جس سے وہ اپنا ٹھکانہ پہچان لے گا اور انہیں کیے جانے والے سوالات کے جوابات جو ہے وہ ان بچوں کو الہام کر دیے جائیں گے تو یہ ایک راہ ہے دوسری راہ اس میں یہ ہے کہ بچوں سے قبر میں امتحان یا سوالات نہیں ہوں گے یہ موقف شعفی حضرات کا ہے کچھ مالکی اور بعض ہنبلی علمات کے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے ابن مفلح الفروع ہی کی جلد نمبر دو صفحہ دو سو سولہ پر لکھتے ہیں کہ یہی قول قاضی اور ابن عقل کا بھی اس قول کی دلیل کے لیے ابن قیم وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اس وضاحت سے ان کا میلان بھی اسی جانب نظر آتا ہے چنانچہ روح کے پیجز ایٹی سیون ایٹی ایٹ میں وہ یوں لکھتے ہیں کہ سوالات اسی سے ہو سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو یعنی چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوا ہو یا نابالک ہو جس کو اتنی سمجھ بوجھ نہ ہو تو وہ ان چیزوں کو کیسے جان سکتا ہے یہ اسی سے پوچھا جائے گا کیا وہ رسول پر ایمان لایت اور اس کی تعایت کی تھی یا نہیں چنانچہ اس سے کہا جائے گا تمہاری طرف مبعوث کیے جانے والے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے لیکن جس بچے کو کسی اعتبار سے بھی شعور نہیں ہے اسے کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری طرف مبعوث کیے جانے والے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو خواہ خبر میں اسے کامل عقل دے بھی جائے تو بھی ایسی چیز کے بارے میں بلکل سوال نہیں کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں اسے علم نہ ہو اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا قطعہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے بچوں پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے اچھا بلکہ عذاب قبر سے مراد اس سزا کے علاوہ وہ تکریف ہے جو میت کو دیگر لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا عذاب قبر کی یہی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں مراد ہے کہ بے شک میت پر اس کے اہل خانہ کی طرف سے رونے پر عذاب دیا جاتا ہے تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں یعنی میت ان کے رونے کی وجہ سے تکریف محسوس کرتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندہ افراد کی گناہ کی وجہ سے اسے صدا دی جاتی ہے اس لیے منع کرتے ہیں کہ رویا مت کرو اس لیے آپ لوگوں میں سے بھی وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں غم بہت بڑا ہے نا اس لیے کہتے ہیں ہم بے اختیار لیکن ہوتا کیا ہے میں کہتا ہوں جب آپ کو رونا ہے نا آپ ان کے لیے دعا کر دیا کرو وہ دعا انہیں ملتی ہے تحفے کے طور پر اس پر بھی آج تھوڑی سی بات کروں مدرہ آج شاید بات تھوڑی لمبی ہو جائے اچھا ایک اور تیسری اس میں جو علماء کی رائے وہ یہ ہے کہتے ہیں جی فوت شدہ بچوں کی جگہ کے بارے میں کہہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ میں آسمان پر ہوں گے اپنی قبروں میں تو اس بارے میں حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے جسے توفیق ملتی وہ اپنا خواب بیان کر دیتا اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آجرات میرے پاس دو آنے والے آئیں انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ چلو پھر میں ان کے ہمراہ چل پڑا آپ نے جن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا وہ بیان فرمائی پھر آپ نے فرمایا ہم چلتے گئے ہم ایک ہرے برے باغ میں پہنچے جہاں موسم بہار کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے اور اس باغ کے عین درمیان میں قد آور آدمی تھا جس کا سر فلک بوسی کی وجہ سے صاف نظر آ رہا تھا اور اس آدمی کے اردگرد اتنے بچے تھے کہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے پھر آپ نے فرشتوں نے بیان کرتا تعبیر بتائی کہ باغ میں قد آور شخص ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے اردگرد جو موجود فطرت پر فوت ہونے والے بچے تھے یعنی وہ جو سن بلاغت سے پہلے انتقال کر گئے وہ بچے تھے تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اور مشرقین کے بچے بھی تو آپ نے فرمایا مشرقین کے بچے بھی یہ بخاری شریف کی روایت ترجہ صحیح کی روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے یعنی کہ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ مشرقین کے بچے بھی کیونکہ وہ نبالک ہوتے ہیں ان سے بھی قلم اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے اب ان کے ماباپ اگر ایمان والے نہیں ہیں تو وہ اپنے ان ماباپ کی شفاعت نہیں کریں گے قیامت کے دن لیکن اگر ایمان والے ماباپ ہیں تو پھر وہ بچے جو نبالک بچے فوت ہو گئے وہ پھر ان کی شفاعت کریں گے تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں وہ جنت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی ساتھویں آسمان پر ہوں گے بارال شرح مسلم جو ہے امام نواوی کی جو لکھی ہوئی ہے اس میں بھی کچھ تفصیلات آتی ہیں اچھا پھر اس میں ایک رائے یہ ہے کہ بچوں کی طرف سے والدین کے حق میں شفاعت کرنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے حدیث موجود ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابو حسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارس کیا کہ میرے دو بیٹے فوت ہو گئے ہیں آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیے جس سے ان کے بارے میں ہمارے دل مطمئن ہو جائے کہ دیکھیں آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ بار باری سوال بھیجتے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ اس سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں تو وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا تو تابعی تھے انہوں نے پوچھ لیا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں مسلمانوں کے چھوٹے بچے بچوں کو انہی کیڑوں کا نام دیا کہ وہ بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے بیسیکلی تو کہا کہ یہ مسلمانوں کے بچے جنت کے دامیس ہیں تو یہ مثالاً کہا یہ نہیں کہ باز اللہ انہیں کیڑے بنا کے جنت میں رکھا گیا ہے بلکہ مثال سے سمجھایا کہ جس طرح وہ کیڑے پانی سے باہر نہیں نکلتے اسی طرح وہ بچے بھی جنت سے باہر نہیں نکلتے ہیں جب ان میں سے کوئی اپنے والد یا والدین کو دیکھے گا تو انہیں کپڑے یا ہاتھ سے ایسے پکڑ لے گا جیسے میں نے تمہارے کپڑے کے پلوں کو پکڑ رکھا ہے تو حضرت ابو حریرہ نے حضرت حسان کے ابو حسان کے کپڑوں کو پکڑا اور پھر اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو جنت میں داخل نہ کر دے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بچوں کے جنت یہ قبر کے سوالات کی متعلق مختلف آ رہا ہے لیکن ایک بات تو تہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ عالم برزخ میں یہ بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگداشت میں ہیں اور وہاں پہ ان کا معاملہ یہی ہے کہ جب جنت میں ہیں تو پھر جنت کی نعمتوں میں ہیں ٹھیک ہو کی بات ہے اچھا دوسری بات یہ کہ قبر کا جو دبانا ہے وہ ایک نیچرل پروسس ہے اچھا اسی طرح جو باڈی ہے نا جو جسم ہے یہ قبر میں ڈکے ہوتا ہے ختم ہوتا ہے مادوم ہوتا ہے یہ بھی ایک نیچرل پروسس ہے ایک قدرتی عمل ہے اچھا اب اس سے اس روح کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ جسم ایک قدرتی پروسس سے گزرتا ہے جب آپ عالم برزخ میں داخل ہو گئے تو روح اور جسم کا تعلق ایک طریقے سے یوں جڑا رہتا ہے جسم جس کیفیت میں بھی ہو ضروری نہیں ہے نا کہ جسم اسی کیفیت میں ہو جس کیفیت میں ابھی ہم اس دنیا کی زندگی میں جس کیفیت میں بھی جسم ہو اس کا اور روح کا تعلق جڑا رہتا ہے تو جسم کو راحت روح کو بھی راحت پہنچاتی ہے روح کی راحت جسم کو بھی راحت پہنچاتی ہے روح کا اور جسم کا ایک دوسری قصادیوں تعلق بھی ہے کہ جسم کو تکلیف روح کو تکلیف روح کو تکلیف جسم کو تکلیف یہ تعلق جڑا رہتا ہے پر روح جسم میں نہیں ہوتی یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور روح اور جسم پھر آپس میں ایک دفعہ پھر منسلک ہو جائیں گے ٹھیک ہوگی بات تو اب یہ بات بھی ہو گئی کہ بھئی قبر کے سوالات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو اکثر علماء نے یہی کہا کہ بھئی نہیں ہوتے کیونکہ it doesn't really make sense کہ ایک ایسا شخص جو بلوغت کو بھی نہ پہنچا ہو اس سے اس چیز کے بارے میں سوال کیسے کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں اس کے لیے فرشتے ریکارڈ ہی نہیں کرتے وہ تو دین فطرت کے اوپر فوت ہوا ہے اچھا اب جنت میں تو داخل ہو گیا نا doesn't matter سوال ہوئے کے نہیں ہوئے روحانی طور پر عالم برزق میں وہ جنت میں پہنچ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں پہنچ گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہمارے وہ رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں کیا وہ ہمیں پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں یعنی عالم برزق میں جانے والے لوگ عالم دنیا کے لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے جو شعب الایمان میں آتا ہے حدیث نمبر ہے سیون تاوزن نائن ہنڈرڈن فائیو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوتی ہے تو اب وہ یاد رکھتا ہے تو انتظار کرتا ہے اپنے ماں باپ کا یا بھائی کا یا دوست کا یا اولاد کا جو بھی کوئی ریلیشنشپ ہو دنیا میں کسی سے انہیں یاد رکھتا ہے تو ان کا منتظر ہوتا ہے تو اللہ قبر والوں کو ان زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا سواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے زندوں کا ہدیہ مسموردوں کیلئے کیا؟ ہدیہ سمرا توفہ گفٹ اگر آپ زندہ ہیں اور اپنے پیاروں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں کوئی توفہ دینا چاہتے ہیں جو انہیں پاڑوں کی مانند عطا ہو اور جس سے انہیں مسررت ہو خوشی ہو جس کا وہ انتظار بھی کرتے ہیں تو ان کے لئے حضور نے کیا فرمایا؟ کہ دعائے مغفرت کرو زندوں کا تحفہ مردوں کے لئے کیا ہے؟ دعائے مغفرت کرنا ہے تو اب یہ تعلق یہاں سے جانے کے بعد جڑا رہتا ہے اب آپ کہیں گے بچے تو بخشے بخشائے ہوئی نہ سینس ہو گئے کہ وہ تو سوال جواب ہی نہیں ہو تو جنت میں داخل ہو گئے اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اپنے ماں باپ جنگمان والے ہوں گے ان کو لے کے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جب ادھر بھی داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کو ہمارے ان مغفرت کا کیا فائدہ بھی دیکھو جب بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے تو اگر تو اس سے گناہ کم نہیں ہو رہے تو نیکیاں بڑھا دیتا ہے اور جس کی نیکیاں بڑھ جائیں اس کو جنت میں انعامات بڑھ جاتے ہیں ایک ہی درجے کی جنت میں مختلف لوگ انعاماتا لگا لگا پھر میاں بیوی ایک ہی درجے میں ہوں گے جنت کے پر انعام مختلف ہوں گے بھر بعض چیزوں میں جس نے زیادہ محنت کی اس چیز کے مطابق اس کو زیادہ انعام ہے بھر کسی نے اگر جنت میں زیادہ درخت لگایا ہے تو اس کی جنت میں اس کے لیے زیادہ درخت ہوں گے ہاں اس کی مرضی ہے چاہے اپنی بیوی کو کہتے بھر تو بھی کھا ان پھلوں سے یا شہر کو بیوی کہہ دے کہ بھئی یہ میری محنت ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اتنے درخت دیا ہیں جو تمہاری جنت میں تمہیں نہ ملے تو اب تم بھی ان سے پائدہ اٹھاؤ مرضی ہے نا بھئی یہ ہمارا پاکستان انڈیا تھوڑی ہے کہ جو بیوی کا ہے وہ بھی میرا ہے اور جو میرا ہے وہ بھی میری بیوی کا ایسا تھوڑی ہے وہ تو جنت ہے بھائی وہ پاکستان انڈیا کا اندھا قانون تھوڑی چلتا ہے جس کا ہے وہی اس کا مالک ہے اچھا اسی طرح اسی سے بتعلق کچھ اور باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ حدیث شریف جو ہے نا اسی کا مفہوم کچھ اگزیمپلز کے ساتھ سمجھ لیں تاکہ بات واضح ہو جائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے تو حضرت امام صفیان ابن ععین رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے بہت آہو بکا کی یعنی خوب رویا دھویا اور ان کی قبر پر روزانہ حاضری دینے لگا پھر رفتہ رفتہ کچھ کمی آگئی ایک روز والد مرہوم نے خواب میں تشریف لاکر فرمایا کہ بیٹے تم نے کیوں تاخیر کی میں نے پوچھا کہ آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے فرمایا کیوں نہیں مجھے تمہاری ہر حاضری کی خبر ہو جاتی تھی اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہوتے تھے چنانچہ اس خواب کے بعد حضرت کون امام صفیان ابن عائنہ اگر آپ جانتے ہوں کہ یہ کون ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کا کتنا علا مقام ہے کہتے ہیں اس خواب کے بعد میں نے پابندی سے والد صاحب کی قبر پر جانا شروع کر دیا تو شرح السدور میں باب ہے زیارت القبوری و علم الموتہ پیچ ٹو ٹوئی سیبن جب آپ قبر پہ جاتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں خبر ہوتی ہے کہ کون آیا ہے وہ پہچانتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں نا قبر کھو دیں گے تو آپ کہیں گے یار اس کے اندر تو ہڈیاں پڑی ہیں لیکن وہ عالم برزخ کا تعلق ہوتا ہے وہ الگ دنیا ہے وہ آپ کی ظاہر کی دنیا نہیں ہے تو اس سے اندازہ کریں یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اچھا اسی طرح دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارات قبور سے منع کیا تھا کہ وہ دنیا میں بے رخبتی کا سبب آخرت کی یاد دلاتی ہے تو اب اس کا آپ دیکھیں نا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الجنائس کی باب ماجہ فی زیالات القبور حدیث 1571 کہ پہلے تو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا کہ بھئی جا کے لوگ الٹی سی حرکتیں پہلے زمانے میں کرتے تھے نا جب تربیت ہوگی تو کعب جایا کرو تاکہ تمہارے لیے تو دنیا سے بے رخبتی کا سبب ہو اور تمہیں آخرت کی یاد دلائے اب جب تم وہاں اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاؤ گے تو دعا کرو گے ان کے لیے تحفے اور ثواب ہو جائے گا اور تمہارے لیے آخرت کی یاد ہو جائے گی اور پھر یہ بات چل پڑے گی کہ اولاد در اولاد پھر لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو ایک طریقے کا یہ ایک بھائی چارہ ایک ریلیشنشپ قائم رہے گا دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح دیکھیں نا ایک اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے کہ تاریخ بغداد میں حدیث نمبر 3175 تو ایسی بات نہیں ہے کہ بس چلے گئے تو تعلق بالکل ختم ہو گیا کچھ ہے ہی نہیں وہ نہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ان کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سنانے پر قادر ہے تو اس لئے کہا کوئی ایسی قبر پر سے گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا تو اس پر سلام کرے تو مردہ اسے پہچانتا ہے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اب وہ اور بات ہے کہ اگر ہم اللہ نے وہ علم نہیں عطا فرمایا کہ ہم ان کے جواب کو سن سکیں تو نہیں سن پاتے لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ان جوابوں کو سنتے بھی ہیں وہ ایک الگ بات ہے اچھا اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے شعب العیمان میں حدیث نمبر 7901 کہ جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعے کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکو کار لکھا جائے گا اس لئے آپ دیکھیں نا بعض دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن نماز پڑھ کے جمعے کی نماز پڑھ کے لوگ جو ہے اپنے پیاروں کی قبر پہ جاتے ہیں وہاں پہ فاتحہ کرتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اچھا اسی طرح ایک اور بات بتا دوں کہ ایک صاحب کا معمول تھا کہ وہ قبرستان میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب بھی کوئی جنازہ آتا اس کی نماز پڑھتے ہیں اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ اس طرح فرماتے یا دعا دیتے بلکہ کہ اے قبر والوں خدا تم کو انس عطا کرے تمہاری غربت پر رحم کرے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہاری نیکیوں کو قبول کرے اور وہی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شام نکلتے وقت میں اپنا قبرستان والا معمول پورا نہ کر سکا کہ بھئی جاتے ہوئے جب میں یہ دعایا کلمات پڑتا تھا یعنی انہیں دعائیں دیے بغیر ہی گھر آ گیا تو میرے خواب میں ایک کثیر مخلوق آ گئی میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہو تو بولے ہم وہ قبرستان والے ہیں آپ نے عادت کر لی تھی کہ گھر آتے وقت ہم کو توفہ دیتے ہیں یعنی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہماری مغفرت کی دعا مانگتے ہماری نیکیوں کو قبول کرنے کے لیے دعا مانگتے تو ہمارے لیے تو توفہ تھا آج آپ نے وہ توفہ ہمیں دیا نہیں تو میں نے کہا کہ وہ ہدیہ کیا تو انہوں نے ہدیہ پھر بتایا کہ دعاوں کی صورت میں تو میں نے کہا اچھا اب یہ ہدیہ میں تم کو پھر سے دوں گا اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے اپنے اس معمول کو کبھی ترک نہ کیا تو یہ بھی شرح الصدور میں باپ زیارت القبوری و علم الموتہ پیج نمبر 226 کے تحت یہ واقعہ بھی آتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کے واقعات پھر اس حدیث کے تابع ہوں گے جو میں نے آپ سے بیان کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ تمہارے دعائیں انہیں توفہ کے طور پر دی جاتی ہیں اور انہیں ثواب کے طور پر دی جاتی ہیں اور وہ پہاڑوں کی مانند آتا ہوتی ہیں اچھا ایک آخری بات اور میں آپ سے کرلوں پھر آج کا درس کا اختتام کرتے ہیں اس سیمن میں سوال آئے تھے کہ وہ ہمیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں ہمارے لیے ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں آپ کا آپ کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں آپ کے رونے دھونے کا انتظار نہیں کرتے ہیں رونے دھونے سے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے آپ جو ہے ان کے لیے دعا کریں وہ ان کو توفتہ ملتے ہیں تو ایک بزرگ نے اپنے مرہوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے تو انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی اسے ہم پہن لیتے ہیں شرح صدور میں آتا ہے صفحہ تین سو پانچ پہ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں